امران خان صادق و امین نہ رہے نہ اہلی کا ٹھپا لگ گیا امران خان نے کرپ پریکٹس کی فوجداری کا روائی کی جائے توشہ خانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن کا متفقہ فیصلہ جان بوجھ کر غلط گوشواریں جمع کرائے تحائف گوشواروں میں نہیں دکھائے بینک ریکارڈ تحائف کی قیمت کے مطابق نہیں سکسٹی سری ون پی الیکشن ایکٹ ایک سو سٹھ سٹھ ایک سو تہتر اور ایک سو تیس کے تحت نہ اہل کیا گیا سپیکر کے ریفرنس میں امران خان کے خلاف نہ اہلی کی استعداد کی گئی تھی وزیراسم اور بلاول بھٹو نے پاکستان کو بڑی کامیابی دلا دی چار سال بعد پاکستان کا نام گریر لسٹ سے نکل گیا فینینشل ایکشن ٹاسک پورٹ کا اعلان پاکستان نے ڈیڈ لائن سے پہلے ایکشن پلان پر عمل کیا گریر لسٹ سے نکلنے پر ملکی ساکھ بہتر ہوگی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھے گا وزیرا خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں فیٹف نے بازابتہ اعلان کر دیا ہے وزیراعظم شہباد شریف کی قوم کو مبارک بعد کہتے ہیں پاکستان کو فیٹف کی گریر لسٹ سے نجات ملی تہشت گردی کی خلاف جنگ میں یہ ہماری عظیم قربانیوں کا اعتراف ہے آرمی چیپ کو اس کامیابی میں قلیدی کردار پر سراحتے ہیں وزیرا خارجہ وزارت خارجہ تمام متعلقہ حکام اور وزارتوں کو مبارک ہو آنے والے وقت میں ملک اور قوم کے لیے اور بھی خوش خبریاں آئیں گے امران خان کے نحلی پر کارکنان کی ہنگامہ آلائی لاہور راورپنڈی پشاور اور کراچے سمیت کئی شہروں میں مظاہریں کارکن شہریوں سے علچتے رہے زبردستی روکتے رہے سڑکوں کی بندر سے ایمبولینسز بھی پھنس گئیں فیضہ بات میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے شیلن الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آر رکن صالح محمد کے پولیس گارڈ نے گولی چلا دی ایم این اے اور گارڈ دونوں سے رہے راستے مقومت کا عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا اعلان رانہ سناولہ کہتے ہیں عمران خان کو سزا کے بعد ہونے والا احتجاج مایوس کن ہے پنجاب کے شہروں میں تیس تیس یا چالیس چالیس لوگ نکلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے پولیس اور انتظامیات چور کا ساتھ نہ دیں ابھی تو پنکی پراغوگی القادر ٹرسٹ کے عربوں کے کیس باقی ہیں عمران خان کی نہلی پر حکومتی تحادی جماعتوں کا جشن چارٹ سردہ میں اے این پی کے کارکنان کا ڈھول کی تھا پر رکز استعماباد اور لاہور میں نونڈی کے متوالوں کی تھمال ایم ایس اف لاہور نے مٹھائیاں تقسیم کی شیخ خبرہ میں وفاقی وزیر میاں جعوید لطیف کی قیادت میں موٹرس آئے کر رہے الیکشن کمیشن نے تو شاہ خانہ ریفرنس میں انصاف کیا قوم نے دیکھ لیا کر اب پریکٹس کرنے وزیراعظم کے منصف کو ذاتی آندنی کا ذریعہ بنایا گیا صداقت و امانت کا بچ پاش پاش ہو گیا وزیراعظم کا عمران خان کی نا اہلی پر ردعمل کہتے ہیں فسادی جتھے لانے کی بجائے قانون کے سامنے سر جھکائیں کوئی قانون سے بالا نہیں فیصلہ نواز شریف نے لکھا تحریک انصاف کا ارضام فواہ چودری بولے کہ الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم میں شامل کیوں نہیں کرتے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کارکنان کو مانس عمران تسلیم نہیں پارٹی عمران کی ہے اور رہے گی شیری مزاری نے کہا کہ لیگل ایکشن لیں گے اور احتجاج بھی کریں گے یہ ہماری فتح ہے قوم کی فتح ہے پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں یہ رد دی عمر ایک بوکلاہت ہے پی ٹی آئی کی بوکلاہت ہے اس کے کارکنوں کی بوکلاہت ہے گمراہوں کی بوکلاہت ہے اور قوم اس قسم کے حربوں سے گمراہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو آج وہ جکڑا گیا ہے اور اسی کو انشاءاللہ والعزیز آگے لے جائیں گے جو لوگ ایسے آدمی کی پشت بناہی میں ملک کے اندر تخریب کاری کی طرف جانا چاہتے ہیں پاکستان میں تخریب کاری نہیں چلی گیا اور عوام ایسے لوگوں کو کچھل کر کر رکھتے ہیں عمران خان کی نا اہلی پوری قوم کی فتح ہے مولانا فضل رحمان کی جانب سے پوری قوم کو مبارک بات پی ڈی ایم سربراہی جلاس کے بعد گفتگو میں کہا کہ نا اہلی پر رد عمل پی ڈی آئی کی بوکلاہت ہے آج جرم پکڑا گیا تخریب کاری نہیں چلے گی عوام ایسے لوگوں کو کچھل دیں گے پاکستان ان جیسے اناثر سے نجات پائے گا خان صاحب کے خلاف بہت ایسے ثبوت ہیں بہت ایسے کیسز ہیں جس پہ اس کو سزایافتہ ہونا چاہیے توشہ خانہ کیس تو سب سے میرا خیال میں چھوٹا کیس تھا توشہ خانہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سے ایسے کیسز ہیں فورین فنڈنگ کا کیس آپ سب نے شروع ہوگا خان صاحب تو کہتا تھا کہ وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹے گا اب خود چور نکلا رنگوں ہاتھوں پکڑا گیا کہ ہمارا توشہ خانہ سے وہ دونوں ہاتھوں سے چوری کر رہا تھا مزر خارجہ بلاول بھٹو کے بھی عمران خان پر وار کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو کرپ پرکٹسز کا مجرم پرار دیا ہے سیاسی مخالفین کی مبجنہ کرپشن سے متعلق جھوٹ پھیلانے والا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اب عمران خان نا اہل ہے عمران خان کو سیاست سے ریٹارمنٹ لینی چاہیے دہشتگردی کے خلاف جنگ پوری قوم کا نکتہ نظر کی وجہ سے کامیاب ہوئی قومی ہم آہنگی اور متحد رد عمل ترقی کے لیے ناگزید ہے امن و استحقام اسی صورت ممکن ہے جب قانون کی حکمرانی اور ریاستی ریٹ قائم ہو آرمی چیپ کی چوبیسویں قومی سلامتی ورکشاپ کے شرکت سے گفتگو مزید کہا کہ پاکستان نے کئی چیلنجز کا سامنا کیا اور ہر بار مزید مضبوطی سے اُبھر کر نکلا متنازہ ٹویٹ کیس میں گرفتار سینیٹر آزم سواتی کی زمانت منظور سپیشل جج سنٹرل راجہ آصف محمود کا دس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم آزم سواتی کو پاسپورٹ جمع کرانے کی بھی ہدایت الیکشن کمیشن نے تو شاہ خانہ ریفرنس میں انصاف کیا قوم نے دیکھ لیا کر اب پریکٹس کرنے وزیراعظم کے منصب کو ذاتی آمدنی کا ذریعہ بنایا گیا صداقت و امانت کا بچ پاش پاش ہو گیا وزیراعظم کا امران خان کی نا اہلی پر رد عمل کہتے ہیں فسادی جتھے لانے کی بجائے قانون کے سامنے سر جھکائیں کوئی قانون سے بالا نہیں فیصلہ نواز شریف نے لکھا تحریک انصاف کا ارزام فوا چودری بولے کہ الیکشن کمیشن کو پی ڈی ایم میں شامل کیوں نہیں کرتے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کارکنان کو مائنس امران تسلیم نہیں پارٹی امران کی ہے اور رہے گی شیری مزاری نے کہا کہ لیگل ایکشن لیں گے اور احتجاج بھی کریں گے یہ ہماری پتہ ہے کون کی پتہ ہے پوری کون کو مبارک بات دیتا ہو یہ رد عامر ایک بھوک لاہٹ ہے پی ٹی آئی کی بھوک لاہٹ ہے اس کے کارکنوں کی بھوک لاہٹ ہے گمراہوں کی بھوک لاہٹ ہے اور قوم اس قسم کے حربوں سے گمراہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تو آج وہ جکڑا گیا ہے اور اسی کو انشاءاللہ والعزیز آگے لے جائیں گے جو لوگ ایسے آدمی کی پشت بناہی میں ملک کے اندر تخریب کاری کی طرف جانا چاہتے ہیں پاکستان میں تخریب کاری نہیں چلی گیا اور عوام ایسے لوگوں کو کچل کر کر رکھ دے گی عمران خان کی نا اہلی پوری قوم کی فتح ہے مولانا فضل رحمان کی جانب سے پوری قوم کو مبارک بات پی ڈی ایم سربراہی جلاس کے بعد گفتگو میں کہا کہ نا اہلی پر رد عمل پی ٹی آئی کی بھوک لاہٹ ہے آج جرم پکڑا گیا تخریب کاری نہیں چلے گی عوام ایسے لوگوں کو کچل دیں گے پاکستان ان جیسے اناثر سے نجات پائے گا پاکستانی معیشت کے لئے اچھے خبر ایشیائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لئے ایک ارب پچاس کروڑ ڈالرز فنڈ کی منزول دے دی رقم غربت کے خاتمے کے لئے استعمال ہوگی روزکار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے سردی کی دستک سے سلا متاثرین مشکل میں پڑ گئے ملوچستان میں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور جعفر آباد میں سڑک کنار آباد لوگ حکومتی امداد کے منتظر